اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو یاسن پردیسی چینل آئی ہوپ آپ سب امید اور خیر خیر اس سے ہوں گے جی ہم فرنس آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک نیو اپ ڈیٹس کی وہ یہ ہے کہ ملیشیا نے کچھ اوپن کیے ہیں نئے ویزاز ان لوگوں کے لیے جو ملیشیا میں ایلیگل ہو چکے ہیں اس کا کیا پروسیجر ہوگا ان لوگوں کے لیے کہ وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ ویزا آج کی ویڈیو میں اس کے مطلق بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا چلوں کہ ہماری انفارمیشن اچھی لے گا تو ضرور شیئر کیجئے گا تو جی ہم فرنس آج ملیشیا کے وزیراعظم تانسری مہیو دین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملیشیا میں جنگلات اور درستوں کو کاٹنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو کہ غیر ملکی اس کام کو بہت اعلی طریقے سے سنجام دیتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ملیشیا میں کرونا وائرس وبا کی وجہ سے حالات غراب ہونے پر بہت سارے غیر ملکیوں کو واپس اپنے وطن میں بیجا گیا لیکن پھر بھی ابھی تک ملیشیا میں بہت سارے غیر ملکی بغیر ویزا اور پرمٹ کے رہ رہے ہیں اور اس وقت ملیشیا میں جنگلات اور درستوں کو کاٹنے کے لیے ہمیں غیر ملکیوں کی بہت ضرورت ہے جن پر ملیشیا کے وزیراعظم تانسری مہیدی نے کہا ہے کہ جو لوگ ملیشیا میں الیگل ہو چکے ہیں ان کو دو سال یا ایک سال کے لیے ویزا پاس دیا جائے گا لیکن یہ ان لوگوں کو ہی دیا جائے گا جو واقعے میں ہی جنگلات اور درختوں کے کاٹنے میں ماہر ہوں گے پہلے سے ہی یہ کام کر رہے ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ سب کو یہ ویزا دیا جائے گا جو کمپنیاں ملیشیا کی حکومت میں جشٹڑ ہو چکی ہیں یہ ان کے لیے بیان دیا گیا ہے کیونکہ کل سے ایک خبر بار بار چل رہی ہے کہ دوبارہ سے لوگوں کے لیے ویزے دوبارہ کھولنے شروع کر دیئے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ملیشیا کی ایکانومی اس وقت بہت بری طرح متاثر ہو چکی ہے اور ملیشیا کے اپنے لوگوں کے لیے کام کاج کرنے میں دشواری پیدا ہو رہی ہے ایسے حالات میں ملیشیا صرف ان لوگوں کو ویزا دے گا جو کہ جنگلات کے کاموں میں ماہر ہوں گے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو تمام کوٹا ہوگا یہ ان کمپنیوز کو دیا جائے گا جو وہاں پہ ریجسٹرڈ ہیں وہ آپ کے برہاو پہ آپ کا ویزا اپلائی کریں گے تو ملیشیا کے انٹر جو کمپنیوز جسٹرڈ ہوں گی وہ آپ کے برہاو پہ آپ کو ویزا اپلائی کروا سکتی ہیں اور یہ ایک سال سے لے کے دو سال کا ویزا دیا جائے گا آپ کو کوئی لانگ ٹرم ویزا نہیں دیا جائے گا اور لوگ ری ہائرنگ کی بات کر رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹوپک ہے ابھی تک ری ہائرنگ کا پروسیجر بھی سامنے نہیں آیا تو جیسے ہی کوئی انفارمیشن سامنے آئے گی ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے تو یہ تھی آج کی انفارمیشن آئی ہوپ یہ ہے آپ کو اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگے ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ